پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ انسانوں کو مہیا کیا ہے وہ بظاہر انسانوں کی طبیعت اور جبلت کے خلاف ہے انسانوں کی طبیعت چاہتی نہیں ہے کہ اس طرز پر عبادت کریں انسانوں کی جبلت چاہتی نہیں ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کی اطاعت کریں کیونکہ جو دستور حیات اللہ تبارک وطالعہ نے جو ذابطہ حیات عبادت کا انسانوں کو دیا وہ بظاہر انسان کی طبیعت کے بالکل منافع اور خلاف نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے ذابطہ حیات کے دو پہلو ہیں ایک پہلو عوامر کا ہے اور دوسرا پہلو نواہی کا ہے عوامر کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے کام اللہ تبارک و تعالی نے بتلا دیئے ہیں کہ انسان ان کاموں کو کرے اور نواہی کا مطلب ہے کہ بہت سے ایسے کام بتلا دیئے ہیں جن سے انسانوں کو منع کر دیا کہ یہ کام نہ کرو تو گوہ ہے کہ کچھ کرنے کے کام اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیئے وہ عوامر ہیں اور کچھ نہ کرنے کے کام ہیں وہ نواہی ہیں لیکن عوامر اور نواہی ان دونوں کی فطرت اللہ تبارک و تعالی نے ایسی رکھی ہے کہ انسان کے لئے ان عوامر پر عمل کرنا بھاری لگتا ہے گرا لگتا ہے ان کی طبیت چلتی نہیں ہے کہ ان عوامر پر عمل کر پائے اور نواہی کی فطرت اور نیچر ایسی رکھی ہے کہ ان نوائے سے رکنا انسان کے لئے بھاری لگتا ہے اس پر گرا لگتا ہے اس کی طبیعت چاہتی نہیں ہے کہ ان ممنوعات سے اپنے آپ کو رکے اور ظاہر ہے کہ حقیقت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہی تو امتحان تھا یہی تو آزمائش اور ٹیسٹ ہے کہ انسان اپنی طبیعت کی خواہشوں کو کاٹ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب عبادت کرے گا تو ہی تو عجر کا مستحق ہوگا ورنہ عبادت تو ملائکہ بھی کرتے ہیں لیکن ملائکہ کو عبادت کرنے کے لئے اپنی طبیعت اور خواہش کو کاٹنی کی ضرورت نہیں پیش آتی بلکہ ان کا سانسانس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے سانسانس اللہ تبارک و تعالیٰ کی تصویر والتقدیس ہے لہذا اس پر ان کو عجر نہیں ملتا ہاں ملائکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اس کے ذکر و تصویر میں لگے رہتے ہیں لیکن ان پر ان کو کوئی عجر نہیں ہے اس لیے کہ ان کو اس عبادت اور اس اطاعت اور ذکر و تصویح کرنے میں کسی مشقت کا سامنا نہیں ہے لیکن انسان کے لیے جب وہ عبادت کی طرح قدم بڑھاتا ہے تو اس کو اپنی طبیعت کے خواہشیں کاٹنی پڑتی ہیں اپنی طبیعت کے خلاف وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت پر جب عمل کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ اس کو عجر و ثواب عطا فرماتے ہیں اس لیے حدیث میں فرمایا کہ کہ انسان جتنی زیادہ مشقت کسی عبادت کے کرنے میں اٹھاتا ہے اس مشقت کے ہی اعتبار سے اللہ تعالیٰ اس کو عجر بھی زیادہ عطا کرتے ہیں اگر مشقت زیادہ ہے تو اللہ تعالیٰ عجر بھی اس کو زیادہ عطا کرتے ہیں اور مشقت اگر کم ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عجر بھی کم عطا کرتے ہیں تو گویا کہ مشقت ایک میار ہے کہ اس کے لیے کتنی اس کی طبیعت پر گرانی اور بوجھ اور سکل پیدا ہو رہا ہے اور اس کو کاٹ کے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عجر تا کر دیتے ہیں اور اس کا میار اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع اور محل پر رکھا ہے کہ بساوقات موقع اور محل ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر عمل چھوٹا سا ہے لیکن وہ موقع محل ایسا ہے وقت کا تقاضہ ایسا ہے کہ اس وقت میں وہ چھوٹا سا جب عمل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کے تقاضے کی وجہ سے اس کے عجر کو بڑھا دیتے ہیں مثل چھوٹی سی مثال ہے کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک بدکارہ عورت اپنے بدکاری کے سفر کے لیے چلی ہے اور ایک جنگل سے گزر رہی ہے تو وہاں ایک کون پانی کا دیکھا سوچا میں پانی پی لیتی ہوں حالانکہ کسی نیک سفر میں نہیں خود اٹسیلف بھی بدکار عورت ہے اور کسی بدکاری کے ارتکاب کے لیے سفر پر جا رہی ہے درمیان میں کون دیکھتی ہے پانی کا پانی کا کون دیکھا پیاس لگی وہ اس پانی وہاں سے اس نے حاصل کیا پانی پی لیا پانی پی کے جب وہ باہر نکلی کون سے تو دیکھا ایک کتے کا پلہ ایک کتے کا پلہ پیاسا وہ گیلی بٹی جو اس کے کون کے گرد اس کو چاٹ رہا ہے اس کو چوسنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اس میں سے پانی کو حاصل کر کے اپنے جگر کو تھنڈا کرے اس بدکارہ عورت یہ اس کتے کے پلے کو دیکھا ہے تو اس کو خیال ہوا کہ اس کو پیاس لگی ہے اس پیاس کی وجہ سے یہ تڑپ رہا ہے اس کا کلیجہ جو ہے وہ خوشک ہو رہا ہے حالق اس کا جو ہے وہ خوشک ہو رہا ہے اس کے لئے تڑپ رہا ہے اسے سوچا کہ اس کو کیسے پانی پلاؤں بظاہر کوئی ڈول نہیں ہے پانی کے اندر اترنا پڑتا ہے اور کوئی ایسا پیالہ بھی نہیں کہ جس پیالے کے ذریعے سے پانی اس کو پلائے جائے کہ خود کوئی میں اتر کر وہاں سے چلو بھر کے خود اس نے پانی پیا ہے اب اس کو کیسے پانی پلاؤں تو سوچا تو اس کو خیال ہے کہ ہاں میرا جو موزہ ہے اس موزے کے اندر پانی بھر کے لاکر اس کو پلا دیتی ہوں لہذا وہ دوبارہ کوئی کے اندر اتری اتری اور اپنا موزہ اس موزے سے اس نے پانی بھرا اور اس پانی کو لے کر باہر آئی باہر آکر اس کتے کے پلیوں کو پانی پلا دیا جس پر جو اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا وہ خوشی سے اچھلنے لگا اس کے پاؤں چھاٹنے لگا کہ تُو نے مجھے پانی پلایا بس یہ منظر دیکھنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رحمت جوش میں آگئی اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل کرتی اللہ اکبر حالانکہ بدکار عورت بدکاری کے سفر کے لیے جا رہی ہے لیکن سچویشن ایک ایسی پیدا ہوئی وقت کا تقاضی ایسا سامنے آیا کہ اس نے اس کتے کے پلیوں کو ایسے وقت میں پانی پلایا ہے کہ ایسے وقت میں اب وہاں پانی پلانے والا کوئی اور نہیں ہے اگر یہاں سے یہ چلی جاتی یہ سوچ کے کہ یاری کتے کو پلے کو پانی پلانا مجھ پر فرض تو نہیں ہے مجھ پر واجب تو نہیں ہے اللہ نے کوئی مجھ پر شرط تو نہیں کی اس کو پانی پلانا مرتا تو مرتا رہے جانوری تو ہے اگر چلی جاتی تو ظاہر ہے کہ وہ گناہوں میں لطبت رہتی اور جہنم کی آگ اس کے لئے تیار تھی لیکن اس وقت کی سیچیشن کو دیکھ کر اس سے اس کو پانی پلا دیا اللہ تبارک و تعالی اس کتے کی پلیوں کو پانی پلانے پر اس کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا لیکن آج اگر آپ شہر کے اندر کتوں کو بھر بھر کے دودھ پلا دیں مٹ کے دودھ کے پلا دیں آپ کو جنت ملنے نہیں ہے کیوں کہ یہاں شہر کے اندر اگر اس کو پانی پلا رہے ہیں دودھ پلا رہے ہیں کتوں کو کھلا رہے ہیں آپ کو کچھ ملنے والا نہیں کیونکہ وقت کا جو تقاضہ ہے وہ جو وقت کا تقاضہ ہے وہ بڑی اہمیت کا حمل ہے اور مزید کی بات یہ اللہ تبارک و تعالی جو نیکیوں کے اندر عجر کو بڑھاتے ہیں وہ اسی بنیاد پر بڑھاتے ہیں کہ آپ نے جو نیکی کی ہے کس وقت میں کی ہے اس وقت کا تقاضہ کیا ہے ایک شخص آپ کے پاس آیا کہا کہ خدا کے لئے آپ میری مدد کر دیجی میں بھوکا مر رہا ہوں میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں خدا کے لئے مدد کر دیجی اب اگر اس وقت میں جس وقت وہ اس حالت میں آیا آپ نے اس کی مدد کر دی یہ ہے وہ وقت کا تقاضہ اس تقاضہ وقت کو سامنے رکھ کے آپ نے مدد کیا ہے تو بھلے آپ نے ایک ڈالر اس کو مدد میں دیا ہے اس پر شکریہ کر کے چلا گیا اللہ تبارک و تعالی اس ایک ڈالر کی وجہ سے آپ کو جنت عطا کر دیں دیکھیں جو وقت اگر اس کا نکل گیا بعد میں آپ نے بلا کہ اس کو دو سو ڈالر بھی دے دیا آپ کو وہ ملنے والا نہیں